اسی تلاوت کلام پاک دوران پاکستان کی مشہور معروف شخصیت سنہ خان مصطفیٰ میں ایک بہت بڑا نام جناب مولانا محمد قاسم گجر صاحب وہ تشریف لائے وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ابھی ابھی مولانا امجد خان صاحب خطیب ابن خطیب مولانا محمد امجد خان صاحب تشریف لانے والے ہیں اور مولانا علی معاویہ شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور راول پنڈی سے مولانا فاروق معاویہ صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے سنہ خان مصطفیٰ میں وہ بھی تقریباً لاہور پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں قریب قریب ہیں انشاءاللہ یہ پرگرام آگے چلے گا ابھی آپ حضرات کی سوسی کو دیکھتے ہوئے میں نے درخواست کی ہے مولانا محمد قاسم گجر صاحب سے کہ وہ ایک دفعہ تشریف لائیں اور ہمیں ذرا وہ ہیلائیں تھوڑا سا مولانا قاسم گجر صاحب اللہ حکر قبیرہ اب آپ حضرات کو میں کیا بتاؤں کہ کس بات پہ مجھے ایک دم جناب مولے بھی بندے ہیں گنے تھے پھر اسے ہی صاحب نہ لی اندر جی تازگی ملی ہے تو انہوں نے کی دسی ہے اینا نے قانچ کیا ہوئے کہ ماشاءاللہ سارے مجھ میں واسطے بریانے میں بہترین بنی تھے کھیر بھی بنی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذرا تھوڑا نیڑے تھے ہوں انشاءاللہ دیکھنا بس تھوڑا 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 سا قریب قریب تاکہ جو ہے جو باہر دوست حباب بزرگ تشریف فرمائیں ان میں سے کوئی اندر آسانی سے تشریف لانا چاہیں تو اندر تشریف لے آئیں گے تاکہ یہاں اندر گرم محول میں جگہ مل جائے گی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ آپ روزی می برکت عطا فرمائیں ابھی میں نے این نات شروع نہیں کی تو انہوں نے صحیح باتیں اپنی محبت کا اظہار کی ہے اللہ ان کو جزائے اظہار دیکھا اور جب نات شروع کروں گا تو انشاءاللہ آپ میرے خیلق ان سے بھی بڑھ کے اظہار کریں گے اللہ خیر فرمایے گا انشاءاللہ ویتاور امام صاحب دوسری سی رو خالی سون ڈالے دسپورٹر بان کے نہ رہنا دوسری بھی انہیں دسپورٹر بننا اللہ خیر کریں انشاءاللہ میں صحیح بات ہے جہاں پرانے تعلقات ہو چکے ہوں جگہ پرانی ہو چکے ہوں تو وہاں پھر بے تکلفی سو جاتی ہے بعض دفعہ بعد میں سوچتا بھی ہوں یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ولی نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کیوں کی لیکن جب بے تکلفی ہو جاتی ہے اب صحیح بات ہے آپ احباب کی پاس جب یہاں پہ آتا ہوں یوں ایسا ہی لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں آگئی تو اس لیے وہ پھر بلا ججک کچھ باتیں ایسی بھی جب شہد ہو سکتا ہے نہ کہنے والی ہوں کہہ بیٹھتا ہوں باہر کہہ باہر رب زلجلال پر ردگار عالم آپ سب حضرات کو سلامت رکھیں عمروں میں برکت اتا فرمائے تمام احباب سے گزارش ہے کہ محبت عقیدت پیار میں ہمارے برادر بڑے بھائی جان کو صاحب تشریف فرمائے سامنے دیکھ رہا ہوں میرے خلے مریض بھی ہیں تکلیم میں اللہ پاک ان کو بھی سہت کامل آجلہ مستمر رہتا فرمائے میرے کریم اللہ جو بھی بیمار ہیں جہاں بھی ہیں اللہ اللہ سب کو سہت کامل آجلہ مستمر ہمارے بھائی نعیم صاحب آج ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے معاملات کے اندر کمان سنبھالی ہوتی ہے آج ماشاءاللہ آپ نے ایک اور سٹیرنگ سنبھال رکھے اللہ پاک اس گاڑی کو صحیح معنوں میں چلانے کی تفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر ان فقیروں کی دعا لینے کی تفیق عطا فرمائے تو یہ دعا اسی طرح نکلے گی جب آپ صحیح طرح حاجری لگوائیں گے اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے تمام احباب سے گزارش محبت حضرت مولانا قاری ایو صاحب فرما رہے ہیں میں تو صحیح باتیں مجھے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تھے تو مجھے انہیں ہاتھ پکڑ کے میں نے بولا کہ آگے تشریف لیں نعر تکبیر تائج دار ختم نبوت شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیت نعر تکبیر تمام احباب سے گزارش کی محبت عقیدت پیار اور احترام کے ساتھ دروش شریف کے نظران اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی علیہ دروش شریف کے حاضری کٹھے مل کے تھوڑی سی لگا لے تاکہ ایک محول محول بن جائے محبت سے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد 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 تاریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی تاریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی سرکار کے حسن مبارک کی دل جومتا ہے یہ سنسل کر دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو سہی اُل دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ اُمَّن صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اَسْحَاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اَسْحَاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اَسْحَاب کا جب یہ عالم ہے اَسْحَاب کا جب یہ عالم ہے اَسْحَاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ اَسْحَاب عَلَىٰ سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِمْ سِدْدھی کو عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ تو زانو سدھی کو عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ تو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار قالم کیا ہوگا اللہ محمد اللہ محبت سے سبحان اللہ پیار سے سبحان اللہ آپ بھی کہیں گے کہ سبحان اللہ کیوں تنی زور سے کہلوارا ہے اس لئے کہلوارا ہوں کہ ابھی مجھے ضرورت ہے آپ کو میرے ساتھ سے چلنے کے لئے تھوڑی سی انرجی لگانے کی اس لئے ہاں سبحان اللہ اب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ پوری مسجد کے اندر گون جائے گی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میراج کے دلحا میرے نبی سبحان اللہ میراج کے دلحا میرے نبی سبحان اللہ اکبار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ طالب کا پتا مطلوب کو ہے مطلوب ہے طالب سے واقف مطلوب ہے طالب سے واقف طالب کا پتا مطلوب کو ہے مطلوب ہے طالب سے واقف مطلوب ہے طالب سے واقف پردے میں بلا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیران ہوئے برکور نظر ایک آن گئے اور برسو کا سفر ایک آن گئے اور برسو کا سفر ایک آن گئے اور برسو کا سفر راکب نے کہا اللہ غنی مرکب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ حبا میرے ساتھ مل کے بولتے رہیں جہاں پہ ضرور پڑے نہ چلنے کی ساتھ چلتے رہیں خدا انقاس تکو گلے کا مسئلہ بڑھا انشاءاللہ ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ اللہ سلامت رکھیں ہم ہم یہ اشعار دو تھی پیار سے سننا محبت سے ہاں کوئی تو آئے درے الہ پر وہ دی رہا ہے بلا بلا کر کوئی تو آئے درے الہ پر وہ دی رہا ہے بلا بلا کر کوئی تو آئے درے الہ پر وہ دی رہا ہے بلا بلا کر اب میں گزارش کروں گا ہمارے حضرت جناب قاری پیر قاری صدیق تحیدی صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں یہ آگی تشریف لائیں کیسے آ کر اللہ آپ کو سلامت رکھیں بڑے حضرات جو نا یہاں پہ سرپرستی فرما رہے ہیں ملنا عظمت صاحب ماشاءاللہ شیخ آؤ تشریف لیاؤں انشاءاللہ تو انہوں ایمان تاجہ کرنے واسطے تو انہوں کو گلان دے انشاءاللہ ہاں کوئی تو آئی درِ الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر نبی جکائیں اسی کے در پر نبی جکائیں اسی کے در پر بتوں سے تم کو بچا بچا چا کوئی تو آئی درِ الہ پر وہ دی رہا ہے بلا بلا کر محبت سے سننا پیار سے سننا توجہ سے سننا دھیان سے سننا کوئی تو آئی درِ الہ پر وہ دی رہا ہے بلا بلا کر امیر کا بھی خدا بہی ہے غریب کا بھی خدا بہی ہے نہیں کون کون تھکے نہیں تو آواز بلم کر کر کہ ذرا سنے کون ایسے اب مزایا صحیaten اور محبت سے اور پیار سے حاج تروا کون مشکل کشا کون بگنیاں بنانے والا کون عزت اور ذلت کا مالے کون پیٹر بیٹیان دینے والا کون سیت اندرستی دینے والا کون بیماریوں کو دور کرنے والا کون اولاد دینے والا کون لینے والا کون سب کو روزی دینے والا کون حقیقی داتا کون بگڑی بنانے والا کون بیڑے پار لگانے والا کون ذراہات پلان کر بتائے نہ کون اللہ امیر کا بھی خدا وہی ہے غریب کا بھی خدا وہی ہے غریب کا بھی خدا وہی ہے نوازتا ہے وہی سبھی کو نوازتا ہے وہی سبھی کو جہاں میرے میں لٹا لٹا اب جس پیارے نبی کی آپ نا سن رہے ہیں یا سننے لگے ہیں اور مجھے جس پر حکم دیا گیا کہ ابھی آپ حفظرات کے سامنے نات کے لئے تشریف لاتے ہیں خدا کے لئے سننا محبب سے میں اس نبی کی بات کرنے لگا ہوں اس نبی آخر زمانہ ہمارے لئے کیا کچھ نہیں کیا سننا اس کے بعد ایک پوری نات سناؤں گا یہ شیر سننا محبب سے ہاں کوئی تو آئی درِ الہ پر وہ دی رہا ہے بلا بلا کر ملی ہے پہچا جن سے رب کی بلائی مانگی جنہوں نے سب کی ملی ہے پہچا جن سے رب کی بلائی مانگی جنہوں نے سب کی بلائی مانگی جنہوں نے سب کی توجہ دینا خدا رہا خدا سے امت کو بخشوایا خدا سے امت کو بخشوایا نبی نے آنسو بہا بہا کر کوئی تو آئی درِ الہ پر وہ دی رہا ہے بلا بلا کر دینے وزید اخلاب بلا 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 سٹیرنگ تھی ہاتھ رکھنا پہ نا دام کام چلے گا جدو گال کر لگا وہ تو ذرا تھوڑا جا تباقی پھر سیٹنگ ٹھیک ہے الحمدلیلہ میں ایک جگہ تھی پوچھے جزاکم اللہ جزاکم اللہ سمجھو ڈاٹر صاحب دا ہاتھ لگ گیا تھی انسی رکھ پانی نیریا بلکہ سیرپ بانے کی انشاءاللہ کام دے گا پورا محبت نال سننا میں گال کی کر لگا سی بھلا ہاں ایک جگہ تھی میں پوچھے کلام اردو سننا کہ پنجابی اوہ تھے مجمع بلکل چوپ انہت ماشاءاللہ کوئی جواب دیتا ہے نا تھی اوہ تھے مجمع بلکل چوپ میں سوچی پہ آگے بھی ہون کی کرا اوہ ساتھ جی ایک بندہ بھی چو بولیا کہن لگا گجر صاحب پریشان کیوں جی سوچی کیوں پہی جی مکس کر لو مکس مکس کر لو میں کیا بھی او تکانہ ٹول دا زہرتی میں خردی والی پوچھا بھی سمجھ آئیے کہنا منہو نہیں آئی میں کہا خدا تیرا پلا کرے منہو آب بھی نہیں آئی میں تینوں کننے مشورہ دیتا سی مکس کروا ہاں تے تنوں سا مکس نا کروانا سننا ایک پنجابی دینا تے بڑی محبت نال سننا بڑی عقیدت دینا اور اوہ دے بچ ہو سکتا سریکی دی الفاظ بھی آ جاگا لیکن انشاءاللہ سینے چٹھنڈ پہے گی ملی ہے پہچان جن سے رب کی بلائی مانگی جنہوں نے سب کی خدا سے امت کو بخشوایا نبی نے آنسو بہا بہا کر اسی نبی کی بات ایک اور انداز میں کرنے لگوں پنجابی کے اندر چونکہ اس کے ہر مصر کے اندر آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو کیوں نہ شروع میں ایک دفعہ محبت سے سارے ملکے صلی اللہ اور پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم اب جب نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ محبت سے دروشری بھی پڑھتے رہیے گا اور محبت سے اشار بھی سنیں گا محبت سے دروشری بھی پڑھتے رہا 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 پیر جی مولی عثمان حدر صاحب استاد جی ہمارے بزرگ مولانا شویب صاحب استاد جی مولانا مفتی امار صاحب قریہ یوب صاحب سننا محبت سے خدا کے لئے سننا جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں دے رکھی ہیں اب شیر سننا بڑی محبت سے سننا ایک وقت تھا آمنہ کے لال تشریف نہیں لائے تھے عورت کی کیا عزت تھی بہن بیٹ بیٹی کا کیا مقام تھا کیا حیثیت دی جاتی تھی کس نظر سے دیکھا جاتا تھا کیا سلوک تھا آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کیا عزت ملی شیر سننا محبت سے ہاں ہاں قابین آن و سایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو کل نللایا میرے محمد نے میرے محمد نے دیاں نو مانیا نو مار دیں دیں ہل زندہ بیچاریا نو گاڑ دیں دیں ہل زندہ بیچاریا نو گاڑ دیں دیں ہل دیاں نو مانیا نو مار دیں دیں ہل زندہ بیچاریا نو گاڑ دیں دیں ہل زندہ بیچاریا نو گاڑ دیں دیں ہل دیاں دا مان و دایا میرے محمد نے مرے محمد نے دھیان داشان ودایا مرے محمد نے دکیانو قلنا للایا مرے محمد نے او کا پینو آن وسایا مرے محمد نے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک فرمانے مبارک ہاں کا بین آن و سایا میری محمد نے میری محمد نے تاریاں دیوان میرے اصحاب حلم 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 نہیں 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 میں دوسرا مصرہ مکمل کرنے پر سب کی آواز سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ کی ابھی تو چاند کی آئی ہے نا ابھی چاند کی آئی ہے جب مصرہ مکمل ہوگا سارے بولیں گے ہاں کا بین آن و سایا میری محمد نے میری محمد نے تاریاں دیوان میری اصحاب حلم تاریاں دیوان میری اصحاب حلم تاریاں دیوان میری اصحاب حلم اینہ پچھے چلنا لے کامیاب او تاریاں دیوان میری اصحاب حلم اینا پیچھ چلنا لے کامیاب حل امت نسبت پڑھایا میرے محمد نے میرے محمد نے کعبیں نو آن وسایا میرے محمد یار صحیح بات ہے آپ کی محبتوں کو سلام آپ کے پیار کو سلام آپ کی یہ ولولہ انگیزی کو سلام لیکن آج ایک چونکہ آپ کے لئے مسجد کے لئے چندہ کرتے ہوں گے کبھی مسجد کی ضروریات اور مدرسے کے معاملات کے لئے آج کچھ میں بھی آپ سے تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ اور صحیح باتیں بہانہ میں بنوں گا فیدہ آپ کا ہوگا اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاتھ بلان کرنا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کھڑے ہونا ہے پتہ نہیں کون کون اللہ کی رضا کے لئے اندری اندری رضا کر لے کون ایسے صاحب میں مجمع کے اندر کون ایسے ایسے ہمارے بھائی میرے بزرگ میرے ساتھی دوست ایسے ہیں جو پہلے داڑی کاٹتے تھے یا موڑتے تھے آج کے بعد نیت کریں گے انشاءاللہ ہم نبی پاسل سلم کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے پوری سنت کے مطابق داڑی سجائیں گے اللہ تو قادر ہے کریم ہے تو جانتا ہے بہت ساروں نے مجمع کے اندر مجھ میرا دل کہہ رہا ہے بہت ساروں نے نیت کی ہے میں اندر سے انشاءاللہ سنے نبی کی سنت چہرے پہ سجاؤں گا اللہ جس جس نے ارادہ کیا ہے ان کو اور ان کے بہانے سے سب کو کل قیامت کے دن نبی پاسل سلم کی شفاعت نصیب فرمانا اللہ اپنا گھر بھی دکھانا اپنے محبوب کا روزہ بھی دکھانا بار بار لے کے جانا اب شیر سنے گے آپ کو تو مزا آئے گا اب شیر سنے گے تو محب بناتے پیار سے ہاتھا بینو آن و سایا میری محمد نے میری محمد نے دکھیانو گل نہ للایا میری محمد نے میری محمد نے عاشق حضور دے صدان والیو عاشق حضور دے صدان والیو داڑیاں کٹان تے مڈان والیو داڑیاں کٹان تے مڈان والیو اینج نے پسند فرمایا میری محمد نے میری محمد نے اینج نے پسند فرمایا میری محمد نے میری محمد نے کان بینو آن و سایا میری محمد نے میری محمد نے وہ دکھیانو گل نہ للایا میری محمد نے پی جی اجازت ہے چونکہ میں چیک کیتا ہے ماشاءاللہ پنجابی دا کرانٹھ ٹھیک ہے گا تو پنجابی ہی چلانے ہے اچھا میرے عزیز کیسے بھئی چھوٹا جو بچہ میں نے چکر دیا گیا میں سمجھے ابھی کئی بڑی محبت نہ لیا آکے ایتھے رکھنڈے ایک تکڑا نوٹ لیا کے آنڈے جیڑا آکے ہاتھے دے دین لگ گیا وہ تمہیں بیکھا تھا بیل کو چٹا کورا سادہ کاغج کوئی نہیں پتر گا دی میرے آتھ بھی آئیں گا چلو ماشاءاللہ اللہ نے بچوں کو سلامت رکھے اللہ خوش و خرم رکھے تمام کی اولادوں کو نیک بنائیں تمام کی اولادوں کو عرب العالمین نیک بنائیں ہاں جی اور جناب صدات نسبت صدات خاندان اور حقیقی ماند اندر سید اور تو سی صحیح گل سیدان دے مو جدوں سونے نبی دے یاران دی تیسونے نبی دے آل دے گالو سنوں گے جدوں سیدان دے مو جناب انہ دی زبانوں جدوں اپنے کرانے دی تیسونے نبی دے یارانے دی گالو سنوں گے تے انشاءاللہ ایمان تعدہ ہوئے گا شاہ جی اجازت میں تھوڑا سا جزاکم اللہ نعرہ تکبیر تائدار ختم نبوت شانی صحابہ شانی اہلِ بیت شانی اولیاء اکرام دینی مدارس اسلام پاکستان نعرہ تکبیر جناب حضرت مولانا سید علی محاویہ شاہ صاحب سبحان اللہ شاہ جی میں ایک چھوٹی جی گالک آرکیت پھر میں دو دن شیئر پڑھنا ہوا میں ایک جگہ تے پڑھ دا پیاسی کاری صحیح صاحب تے ایمان ہی ساٹھے بزرگان چو پتہ نہیں میں نوہن یاد نہیں آرہے کوئی بزرگ ہے گے سن اوہ ایمان تشریف لے آئے میں حالے شروع آغاز ہی کیتا سی حالے دروشری پڑھا سی تے اگر حالے چلن لگا سی تے اوہ تشریف لے آئے تے میں انہوں نے ورز کیتی کہ میں ہونے بڑی مشکل نال مجمع جڑھنا سیدھا پدرہ کیتا ہے تے تھوڑا جو کوئی محول گرم کیتا ہے اجازت ہوئے تے میں تھوڑی جی حاجری لگوا لگا تے اوہ کہنے لگے بھی لویا گرم کیتا ہے دو سٹھنہ لائی لائے تے میں شاہ جی بھی آئے نے تے ہونے اجازت تھوڑی جی جزا آکم اللہ شاہ جی دیا اکھا میں داثرین نے دونی چار سٹھنہ لائیں باویکھنا ہونے وہ ہی سٹھنہ ہون گیا انشاءاللہ پیر جی کہہ رہے ہیں نہ تھوڑا نہیں پیر جی محبت علیہ پیار علیہ سٹھنہ ہون گیا جنہ دی انشاءاللہ کچھ تقلیب بھی نہیں ہون لگے گی میں شاہ جی دی محبت اور توجہ لندے ہویا دوسرہ حضرات دے سامنے صداد دے حوالے نہ لی ذرا گالک کرنا چاہ رہے ہیں پیارے نبی علیہ السلام دے دونوں لادلے شہزاد دے نواز سے ادھر حضرت حسن کھڑے نے ادھر نال حضرت حسین کھڑے نے با بڑی محبت نال شیر سنے جی صحیح بات ہے کلام ساتھے بہت سارے ناتخان حضرات ساتھی نے پڑھے نا اور کمال دا پڑھے ہیں سنے کمال دا پڑھے ہیں چونکہ میرے دیلے لگیا تو دو دی میں میں بھی کوئی تھوڑی جی اپنی حاضری اس کلام تی لگوا آفرے ہیں وہاں جی جے جائے کہ اس اندازش نہیں پڑھے جا رہا چونکہ سید آئے نے تی میرا دیل چند ہے نا دی مجودگی تو اڈی چھوڑی جی دو تین شیر پاواں دونوں سال لادلے شہزاد دے ان کر کے کھلوتی ہونا تی غور نال اکھاں پار کے ویکھا جائے نا حضرت حسن دی پیشانی تو لے کے دو ماں پرانا نوو ویک دے ویک دے حضرت حسین دے پینا تک تی پورا نانا جی دے نقشہ لگ دے بس اس سے نوو شاعر پیش کر رہے ہیں تو ذرا پیار نال سنیں جے تی گالہ ایتھے لگ دی جائے تی اتھو ہی بول دے جانا ہاں جوڑی رل کے کھڑے جی زہرادی تصویر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے جی زہرادی تصویر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے جی زہرادی تصویر نبی دی بن دی گھنڈلا کے جمیں کھو نونا توں گھنڈلا کے جمیں کھو نونا توں تنویر نبی دی بن دی گھنڈلا کے جمیں کھو نونا توں تنویر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے جی زہرادی تصویر نبی دی بن دی کلام کافی طویل میں تے صرف دو شیر دینا چاہ رہے ہیں محبت نونا ہاں جوڑی رل کے کھڑے جی زہرادی تصویر نبی دی بن دی ماں پاک خدیجہ باپ نبی پتہ حسن حسین دی شہر علی ماں پاک خدیجہ باپ نبی پتہ حسن حسین دی شہر علی جس زاوی نالوی وہیں کھلو جس زاوی نالوی وہیں کھلو تطہیر نبی دی بن دی جس زاوی نالوی وہیں کھلو تطہیر نبی دی بن دی ہاں جوڑی رل کے کھڑے جی زہرادی تصویر نبی دی بن دی کردار وی نانے ورگا ہے اظہار وی نانے ورگا ہے کردار وی نانے ورگا ہے اظہار وی ایمان بڑا انمول ہوندئی ایمان نو خسن نا دیمی ماسوم زمیر دا پہرا دیمی کسے شیمر تو خسن نا دیمی دن دی پاک مسیط اندر کسے غلط نو گسن نا دیمی اکو منت ہی آخری صحوات ہی حسنین نو رسن نا دیمی اکو منت ہی آخری صحوات ہی حسنین نو رسن نا دیمی او کردار وی نانے ورگا ہے اظہار وی نانے ورگا ہے او جدوں جلت وی کھاول دوں میں بھی ربی ربی شاہ جی یکیم انہا شاعر نے جڑا کلام لکھیں نا ایک ایک مصرا اے جی میں کہنے نا دل نو مول ہے نا لے لیکن میں نو جڑا مزا اس شیر دویچ لفظ برا نے دیتا ہے او جدوں جلک وی کھاول دوں میں بھی را اجدوں جلک وی کھاول دوں میں بھی را تی نظیر نبی دینی بن دینی اے تی ہونے چونکہ چار دی اجازت سی نا دو ہوئیں یعنی دو سی را او کی میں اسحاب ستارہ آقا چاند اب دو شیر کہنا چاہتا ہوں بس سنے وہ کون سے اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اے دولت عشق حبیب دیے اے دولت عشق حبیب دیے اے ساری کھیڑ نصیب دی اے دولت عشق حبیب دیئے اے ساری کھیڑ نصیب دیئے اے ساری کھیڑ نصیب دیئے کہ روح زائے پاک بنے مدفن کہ روح زائے پاک بنے مدفن تو من لا من کوئی زورتہ نہیں اصحاب ستارے ہل آتا چل تو من لا من کوئی خلاصہ میں اس دے وچو دو شینا دی جازت منگی ہے تے آج دی حاضری دا اے آخری اے اے اتقرام دا آخری شیئر شاہ جی خدا نہ خاستہ صحابہ اور اہل بیت دے بارے دونہ ہستیاں دے بارے کیسے ایک دے وچوں ایک ہستی دے بارے بھی خدا نہ خاستہ دل چمیل آگی تتباہ ہو برباد ہو جانگے اے تھے بھی تے اگے بھی تے اے دا خلاصہ شیر دے بھی چلینہ کی بھی ہاں اصحاب ستارے ہل آقا چند تو من لا من کوئی زور دا نہیں اصحاب محمد دا گلشل اصحاب محمد دا گلشل تو من لا من کوئی زور دا نہیں جدو بار ملا دے تل ویسن جدو بار ملا دے تل ویسن گستاخی صحابہ رول ویسن جدو بار ملا دے تل ویسن گستاخی آلے رول ویسن گستاخی آلے رول ویسن گستاخی صحابہ رول ویسن کوٹ کوٹ کے فریشتے دے سن بن ہاں مولی ماں چاہاں کوٹ کوٹ کے فریشتے دے سن بن تو من نہ من کوئی زوردہ نہیں اصحاب ستارے ہل آقا چند تو من نہ من کوئی زوردہ اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوردہ